اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے لاکھو کڑوڑو درودو سلام ہو کمری والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے لاکھو کڑوڑو درودو سلام ہو آل بیت پر السلام علیکم میں آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ایسا عمل ہے کہ اگر آپ صورت الفاتحہ کو میرے بتائے گے طریقہ کار کے مطابق پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی عرش سے فوراں آواز آتی ہے اللہ کریم آپ کی ہر مراد کو پورا فرماتے ہیں انشاءاللہ ذلحج کے جو دس دن ہیں اسی میں پہلی جمعہ رات آتی ہے تو اس کے دس دنوں کی فضیلت قرآن و حدیث سے میں آپ سے ذکر کروں گی انشاءاللہ اگر آپ مکمل طور پر اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اینڈ تک ضرور سنیے گا تاکہ آپ اس کے نور سے مالا مال ہو سکیں ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گی کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جب نوٹفیکشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکشن کی صورت میں پہنچتی رہے حجابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن بھی اللہ تعالیٰ کو اس دس دنوں سے محبوب نہیں اور نہ ہی کوئی دن اس سے افضل ہے ارز کیا گیا یا رسول اللہ جہاد فی سبیر اللہ کا دن بھی اس جیسا نہیں فرمایا ہاں وہ بھی نہیں مگر یہ ایک ایسا شخص ہو جس کا گھوڑا میدان جہاد میں کام آیا اور خود بھی شہید ہو گیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک نوجوان تھا جو ذلحجہ کا چاند نظر آتے ہی روزے رکھنا شروع کر دیتا تھا یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے اس کو بلا کر وجہ پوچھی کہنے لگا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ اللہ یہ حج کے اور دینی شعائر کے دن ہیں کیا بعید ہے کہ اللہ تعالی ان عامال کو ان عامال والے لوگوں کی دعاوں میں مجھے بھی شامل کر لیں آپ نے ارشاد فرمایا بے شک تیرے لئے ہر دن کے روزے کے بدلے سو غلام آزاد کرنے کا سو اونٹ قربان کرنے کا سو گھوڑے مجاہدین کو سواری کے لیے دینے کا عجر ہے اور جو بھی انسان آٹھویں تاریخ روزہ رکھتا ہے تو ان چیزوں کا سو کی بجائے ہزار ہزار کا سواب ہوگا آزاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص بھی اس مہینہ میں روزہ رکھے تو اللہ کریم اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں مفسرین نے جو اللہ کریم دس راتوں کی قسم کھاتے ہیں سورہ فجر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ دس راتیں ذلحجہ کے شروع کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس دہائی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام بخشا تھا یعنی حضرت موسیٰ کو جب کوہیتور پر بلایا تو وہ ذلحجہ کی یہ دس راتیں ہی تھی حضرت حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں آمال کرنے کا حکم فرمایا کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام اللہ کریم نے ان دس راتوں میں بخشا اور قرب اور اختصاص کی گفتگو سے سرفاراز فرمایا اور ان دس ایام میں ان کے لئے وحی والی تختیاں بھی لکھوائی گئی تھی جن کو صحیفے کہا جاتا ہے حتی ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ذلحج کے دس دنوں کے روزوں کا خاص خیال لکھو اس میں دعا استغفار صدقہ خوب کرو کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس شخص کے لئے ہلاکت ہے جو ان دس دنوں کی بھلائی سے محروم رہا اور نومی تاریخ کے روزے کا تو خاص خیال لکھو کہ اس میں اس قدر بھلائیاں ہیں کہ جن کا شمار ممکن نہیں حضرت عبدال صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ جو دن ہیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پانچ دعائیں مرحمت فرمائی تھی جنہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام انہی دنوں میں لے کر آئے تھے وہ پانچ دعائیں لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہو لاح الملک ولہ الحمد يحی ويمیت وهو حی لا يموت بیده الخیر وهو على كل شي قدیر ہے دوسری اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہو الہ واحدا احدا صمد لم يتخذ صاحبتا ولا ولدا تیسری اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہو احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له کفوا احد یہ وہ پانچ دعائیں ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سکھ لائیں کہتے ہیں یہ قلمات انجیل میں بھی ذکر ہو چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے اس کی فضیلت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ان کلمات کو ذلحج کے دس دنوں میں پڑھنے اور اس پر اس قدر عجر و ثواب بتایا کہ بیان سے باہر ہے یعنی کہ آپ نے اس کی پہلی جمعیرات آئے تو آپ نے یہ پانچ جو یہ کلمات ہیں ان کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے انشاءاللہ آپ نے اس کو نوٹ کرنے کے بعد آپ اس کو پڑھیں گے جمعیرات کے دن میں اور کوشش کریں کہ ہر دن میں آپ روزانہ ایک مرتبہ تو اس کو لازمی پڑھ لیں اس کے بعد انشاءاللہ جو میں آپ سے عمل ذکر کری ہوں سورہ فاتحہ والا وہ آپ نے کرنا ہے حاشم بن قاسم کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ اس نے یہ دعایا کلمات انہی دس دنوں میں پڑھے تو خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں نور کے پانچ طبق ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں حضرت بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں عمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہوں وہ یہ عظمت والے دن ہیں آپ نے ایک تو یہ ان کلمات کو ایک ایک دفعہ اس میں پڑھ لینا ہے جمعیرات کے دن اور اس کے علاوہ آپ نے سورت الفاتحہ کو چالیس مرتبہ پڑھنا ہے چالیس مرتبہ سورت الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ ایک گلاس پانی کا بھی پاس رکھ لیجئے گا اور اس کے علاوہ آپ جب اس کو پڑھ لیں چالیس مرتبہ پھر اس کے بعد ایسے اوقات میں آپ نے پڑھنا ہے جس اوقات میں مقروع اوقات نہ ہوں ان میں آپ نے دو نوافل ادا کرنے ہیں دو نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو آپ کی حاجت ہے آپ نے وہ مانگنی ہے اگر آپ کا اولاد کا مسئلہ ہے تو آپ اس پانی پر دم کر کے اس کو پیئیں اور اللہ سے مانگیں اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت اتا فرمائیں دیکھیں ایک تو آپ نے یہ دعا پڑھی بھی ہوگی انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں اس میں دوسرے صورت اور فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے اور اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ دینی اور دنیاوی دونوں خواہشات کو پورا کرنے پر اللہ کے ہاں جو ہے بڑی مجرب مانی جاتی ہے انشاءاللہ جو بھی اس کو پڑھتا ہے پھر اللہ سے دعا مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراں سے اس کی حاجت کو پورا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائنے سے پچاس ہزار سال پہلے ان آیات کو پڑھا اور فرشتوں نے کہا خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو اس کو یاد کریں گے جو اس کو محفوظ رکھیں گے تو انشاءاللہ جو بھی اس کو پڑھتا ہے اس کو عمل ملاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاوں کو قبول فرماتے ہیں اس کی بیماریوں کو ختم کرتے ہیں اس کے لیے انام و اکرام بے پناہ ہو جاتے ہیں تو آپ نے ضرور ان دعاوں کو جو میں نے آپ سے پانچ ذکر کی ہیں تو وہ بھی آپ نے پڑھنا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی ہے اور چالیس مرد پر صورت الفاتحہ آپ پڑھ کر اس کے بعد دو رکعت نفل صلی اللہ حاجت کے پڑھ کے جو آپ کی حاجت ہے وہ آپ اللہ سے طلب کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی حاجات کو اللہ کریم پورا فرمائیں گے پانی پر دم کر کے پییں گے تو انشاءاللہ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اگر آپ کے گھر میں لڑائیاں ناچاکیاں ایسے کوئی مسائل ہیں تو آپ اپنے تمام گھر کے افراد کو وہ پانی پلائیں انشاءاللہ وہ بھی ختم ہوں گی اگر بہنوں کے رشتے نہیں ہوتے بھائیوں کے رشتے نہیں ہوتے تو انشاءاللہ ان کو پلائیں اللہ حکرم ان پر مہربان ہوں گے یعنی کہ یہ دس دن بڑے ہی پیارے ہیں اللہ حکرم نے اس کی قسم کھا کر فرمایا ہے وَلَا يَا لِنَ عَشْرُ کہ مجھے قسم ہے ان دس راتوں کی یعنی ان دس راتوں میں اللہ کریم کے انام و اکرام کی بارش ہوتی ہے تو آپ نے ضرور اس عمل کو کرنے کے بعد یقین سے اللہ تعالی سے مانگنا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسے کے ساتھ اجازت چاہوں گی وَآخِرُ الدَّعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ